دیکھیں میرے خیال میں میں اپنا پارٹی کا ذمہوار ہوں اور عوامی نیشنل پارٹی کینڈیڈیٹس بھی اپنے اناؤنس کر چکے ہیں میدان میں بھی اور ہم تیار ہیں ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آٹھ فیبرری کو الیکشن ہو جائے یہ ہماری چاہت بھی ہے ہماری خواہش بھی ہے اور یہ آئینی تقاضہ بھی ہے کہ آٹھ فیبرری کو انتخابات ہو جائیں جہاں تک سیکیورٹی صورتحال کی بات ہے ہم نے اس سے برے برے حالات میں انتخابات لڑے ہیں ہم نے ان انتخابات میں حصہ لیا ہے دوہزار تیرہ میں جہاں ہمارے لیڈرز اور کینڈریڈٹس کو تو چھوڑ دے یہ حاجی صاحب اللہ ان کو زندگی دے ان کی گاڑی پہ ایک بلاسٹ ہوا تھا جہاں پہ پوری گاڑی زمین سے اوپر ہو کے واپس گریتی اللہ نے ان کو زندگی دی وہ خدا جانتا ہے کہ ان کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ اللہ نے ان کو کیسے بچایا ہے پر بچانے والا وہ ہے ہم نے ان حالات میں جہاں پہ ہمارے الیکشن آفیسز پہ دھماکے ہو رہے تھے جہاں ہمارے ورکس پہ دھماکے ہو رہے تھے اور پھر آپ نے دیکھے کہ دوہزار اٹھارہ میں اس کے بعد ہم نے اپنا بائی ہماری پشاور میں ہماری کمر ٹوٹی ہوئی ہے یہ تو اللہ زندگی دے سمر بہن کو کہ وہ نکل کے انہوں نے ہماری وہ کمر کو پشاور میں سہارہ دیا ہوئے ورنہ دوہزار اٹھارہ میں ہمارا جوان بھائی حرون بلور جس طرح ہمارے سے شہید ہوا تھا تو یہ حالات ہمارے لئے نہیں نہیں ہے ہاں ریاست کی یہ ذمہاری بنتی ہے کہ وہ آمن آمان کے حالات کو یقینی بنا کے فری این فیر انتخابات